جی سٹوڈینٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مومنٹم مومنٹم کو ہم پی سے رپریزنٹ کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم مومنٹم کہتے ہیں اس کی یونٹ جو ہے اسے یونٹ وہ نیوٹن سیکنڈ ہے اسے بیس یونٹ جو ہے اس کی وہ ہے کلوگرام میٹر پر سیکنڈ اور یہی یونٹ ایمپلس کی بھی ہے تو یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اس کی میٹیمیتیکل ریلیشن شیپ کی طرف ہم آتے ہیں ریلیشن کہ اس کی جو ہے ویلوسٹی کی ساتھ کیا ریلیشن ہے ماس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے تو مومنٹم کو ہم ای بے کے لکھ سکتے ہیں کہ مومنٹم جو ہے وہ برابر ہے ایم وی کے تو یہاں پر آپ دیکھ لیں اگر ہم وی کو کانسٹنٹ کریں وی جو ہے یہ ویلوسٹی ہے اگر ہم ویلوسٹی کو کانسٹنٹ رکھیں تو مومنٹم کا ماس کے ساتھ جو ریلیشن ہوگا وہ ڈیریکٹ ہوگا مطلب جتنا ہم ماس انکریز کریں گے ماس کو بڑھائیں گے تو اتنا ہی ہمارے ہاں مومنٹم انکریز ہو جائے گا تو یہ ایک ریلیشن بن جاتا ہے اس ایکویشن سے دوسرا جو ہے اس کیلئے ہم متمیتیکل ریلیشن یہ بھی لکھ سکتے ہیں کینیٹک انرجی اور ماس کے ساتھ جو اس کی ریلیشن بنتی ہے وہ ہے مومنٹم is equal to under root 2m kinetic energy اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم kinetic energy کو کانسٹنٹ رکھیں تب جو ہے ماس کا جو ریلیشن ہوگا وہ under root m1 divided by m2 ہوگا مطلب p1 divided by p2 will be equal to under root m1 divided by m2 تو ادھر دیکھیں اگر ہم velocity کو کانسٹنٹ رکھیں تو ماس کا جو ریلیشن ہے مومنٹم کے ساتھ وہ ڈیریکٹ ہے مطلب one power کے ساتھ ہے لیکن یہاں پر اگر ہم kinetic energy کو کانسٹنٹ رکھیں یہ ہم جو ہے question میں ہمیں یہ بات جو ہے clear ہوگی کہ kinetic energy ہم پر constant ہے یا velocity constant ہے یہ جو ہے question میں بتایا ہوگا کہ velocity constant ہے تو ماس کو increase کرنے سے مومنٹم کیا ہوگا یا اس طرح بھی question آسکتا ہے کہ kinetic energy کو constant رکھنے سے ہمارے ہم ماس اور مومنٹم کا relation جو ہے وہ کیا ہوگا تو یہ point جو ہے m2 caret کے حوالے سے in need کے حوالے سے important ہے آپ کو پتا ہونا شاہیے momentum کا جو ہے p is equal to 2 kinetic energy divided by v یہاں پر آپ دیکھ لیں اس کو ہم اس طرح بھی لگ سکتے ہیں کہ kinetic energy is equal to pv divided by 2 تو یہاں پر kinetic energy کا جو relation ہے velocity کے ساتھ وہ power 1 کے ساتھ relation ہے مطلب kinetic energy 1 divided by kinetic energy 2 will be equal to v1 divided by v2 ویسے اگر آپ دیکھ لیں kinetic energy کا جو equation ہے وہ ہے kinetic energy is equal to half mv square جب ہم mass کو constant رکھیں گے تو kinetic energy اور velocity کا جو relation ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ kinetic energy 1 divided by kinetic energy 2 is equal to v1 square divided by v2 square لیکن یہاں پر ہم نے کیا momentum کو constant رکھا ہے تو kinetic energy کا velocity کے ساتھ جو relation ہوگا وہ power 1 کے ساتھ ہوگا تو آپ کو question کا جو statement ہوگا وہ اس پر focus کرنی چاہیے کہ اس میں ہمارے ہاں constant کیا ہے اچھا یہ تیسری question جو ہے مدیمیتی کے relation جو ہے اس کی potential کے ساتھ وہ کس طرح ہے وہ اس طرح ہے کہ momentum is equal to under root 2m v e v جو ہے یہ potential deafness ہے اور یہ charge ہے positive electron and proton equal اگر ہم سے question میں یہ پوچھا جائے کہ ہمارے ہاں proton ہے and electron ہے اس کی جو potential ہے وہ same ہے تو momentum کا mass کے ساتھ relation کیا ہوگا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ electron اور proton کا جو charge ہے وہ بھی same ہے 1.6 multiple power minus 19 column کے برابر ہے اور اس طرح ہم question میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہمارے ہاں potential جو ہے وہ بھی same ہے تو momentum کا جو mass کے ساتھ relation ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ p e divided by p p مطلب momentum of electron divided by momentum of proton will be equal to under root mass of electron divided by mass of proton اچھا impulse جو ہے impulse change and momentum کو ہم کہتے ہیں یہ برابر ہے force delta کے تو direction جو ہے along direction of force ھی ھی direction for moving body impulse zero بھی ہو سکتے ہیں zero تب ہوگا جب ہمارے ہاں velocity constant ہو acceleration zero ہوگا اور non zero تب ہوگا جب ہمارے velocity constant نہیں ہو اور acceleration ہو acceleration بھی zero کے برابر نہیں ہو تو impulse ہمارے ہاں ہوگا یہ ہم پر کچھ track ہے میں وہ شیئر یہ پوچھا جائے if kinetic energy is increased by 30% then increase and momentum will be تو simple ہے یا آپ سے یہ پوچھا جا سکتے ہے کہ kinetic energy increase by 69% then increase and momentum will be اس کیلئے یہ short track جو ہے آپ اس پر focus کر جائے گا بہت سار mcqs short track سے کر سکتے ہے یا آپ سے یہ پوچھا جائے کہ momentum is increased by 20% then decrease and energy will be تو 20% momentum کو increase کرنے سے ہمارے ہاں جو decrease and energy ہوگا 36% ہوگا یا آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ momentum is increased by 50% then increase and kinetic energy will be تو وہ برابر ہوگا 125% 10% ہے تو 10 plus 10 کریں گے plus کریں گے اور 1 multiply by 1 کریں گے تو 21% ہمارے ہاں آئے گا اگر ہم سے پوچھا جائے increase and momentum 10% then increase and kinetic energy will be equal to 21% اچھا تو اگر اس طرح پوچھا جائے increase and momentum 10% and decrease and kinetic energy will بھی تو اس کے لئے یہ ہے اس طرح کریں گے 10 کو 10 کے ساتھ پلس کریں گے minus کریں گے ادھر ہم نیس کریں گے minus 1 multiply by 1 that will be equal to 19% تو اس طرح سے آپ اس بھی focus کیجئے 20 کے لئے 20 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 فیفٹی ون تو اس ٹائپ کی مختلف قویسٹن جو ہے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو اس پر پریکٹس کرنا ہے تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھ لے گئے تو پلیز سبسکراب تو مائی چینل اور تینکس فور واشنگ دیکھنے اور سننے کا بہت بار شکریہ